اندر آیا عن محمود بن لبیدن رضی اللہ تعالیٰ نوکال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنانی یقرہو ما ابن آدم الموت والموت خیر من الفتنہ وقلت المال وقلت المال اقل للحساب یہ حدیث مبارکہ کیا الفاظ ہیں اور فر ان تمام حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں تو کئی نتیجے ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں آشکارہ ہو جاتے ہیں کھل کر کے سامنے آتے ہیں اور قرآن مقدس کا اندر اللہ نے اشارت فرمایا تبارک الذی بیدی الملک وہو علا کل شین قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم حسن وعمالا وہوالعزیز الغفور کہ اس تمام چیزوں کو ہم نے پیدا کیا ہے موت کو پیدا کیا ہے جو زندگی تمہیں آتا کیا ہے اس کا حق یہ ہے وہ اس لئے تمہیں آتا کیا ہے تاکہ میں دیکھ سکھوں میں پرک سکھوں کہ تم میں کس کے اعمال بہتر ہیں کس کے اعمال اچھے ہیں کس کے کام قابل قبول ہے میں اس لئے دنیا کو اور موت کو حیات کو پیدا کیا ہے اور ایک جگہ کفار و مشرقین اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کا اندر یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جس عذاب سے تم ڈرا رہے ہو اس عذاب کو لے کر کے آؤ اس عذاب کا پتہ بتاؤ کب آئے گا وہ عذاب مذاق کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کا تمس خرور آیا کرتے تھے استحضاء کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور کہا ان لوگوں سے اب کہہ دی دیئے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو جب چاہوں تمہیں عذاب دے دوں جب کہاں تمہاری پریشانی کو دور کر دوں البتہ ہر قوم کا سارے انسانوں کا پوری ملت کا پوری قوم کا ایک وقت مقرر متعین ہے اور جب اس کا وہ وقت آ جائے گا اس کے پاس تو ایک لمحہ کے لئے بھی وہ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا بلک جب پکنے کی بھی اسے فرصتار اسے محلت نہیں ملے گی قرآن مقدس کا الفاظ وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِوَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلِ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ کہ جب وہ موت کا وقت آ جائے گا ومتعینہ وقت آ جائے گا ومقررہ وقت آ جائے گا تو ذرہ برابر بھی فرصت نہیں ملے گی اگر کسی نے اپنے پاؤں کو اٹھا رکھا ہے قدم برانے کیلئے تو اس قدم کو زمین پر رکھنے کی بھی ذرہ برابر فرصت اور محلت نہیں ملے گی فی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا وَلَوْ يَآخُدُ اللَّهُ الْنَاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا بِظُلْمِهِمْ وَلَوْ يَآخُدُ اللَّهُ الْنَاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّتٍ وَلَكِنْ يُوَخِّرُهُمْ مِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کے اور انسانوں کی پکڑ کرنا شروع کر دے اعمال کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے تو پوری کائنات کے اندر پر روز زمین کے اوپر ایک بھی جاندار باقی نہیں رہے گی ایک بھی جاندار زندہ رہنے کا کسی کو حق نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کے بدلے سے کہ اللہ تعالیٰ بدعملی اور بدکاری کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنے لگے پکڑنے لگے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہر کسی کو موت تک کے لئے محلت دیتا ہے لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا پھر خدا کیاں سے کوئی محلت ملنے والی نہیں ہے ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اے مسلمانو سنو یہ تمہاری دولت یہ تمہارے بیٹے یہ تمہاری بیٹیاں یہ تمہاری اولادیں یہ تمہارے بچے یہ تمہارے رشتدار تمہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے تمہیں اپنی موت سے غافل نہ کر دے تمہیں غفلت میں نڈال دے تمہیں تمہاری عقلوں کو مدہوش نہ کر دے اگر تم نے ایسا کر لیا اپنے بچے کی محبت میں اندھے ہو گئے اپنے رشتداروں کی محبت میں اندھے ہو گئے مال اور دولت کے محبت میں اندھے ہو گئے کان کھل کر سلو کھلے طور پر نقصان اٹھانے والے ہو خسارہ اٹھانے والے ہو بدبخت ہو اللہ کا فرمان ہے اور فراغ اللہ نے کہا صحابہ اکرام کی جماعت کو مخاطب در کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہے لوگو جو رزق ہم نے دیا ہے جو دولت ہم نے دیا ہے جو مال ہم نے دیا ہے جو صلاحیت ہم نے عطا کی اس کو خرچ کرو اللہ کے نام پر اور اگر تم اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے تمہاری موت کی گھڑی آ جائے تمہاری موت آ جائے اور تم یہ کہنے لگو اے ہمارے رب بہت تھوڑی سی مولت ہمیں عطا فرما دیجئے ربی لولا خرتنی الاجل قریب قل مطاع الدنیا قلیل والآخرت خیرنی من اتقا پورا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مقدس کا اندرشاد فرما دیا کہ اپنے موت آنے سے پہلے تم اپنے موت کو یاد کرو اپنے رب کو راضی کرو اب موت کو جب یاد کریں گے کسرس سے تو کیا فوائد ہوں گے ہمارا فائدہ کیا ہوگا ہمارا پروفٹ کیا ہوگا اس کے اندر موت کو یاد کرنے سے ہمیں ہماری زندگی کا روح کس طرف جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادیسہ مبارکہ تین چار میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے اندر آپ غور کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا موت کو یاد کرنے سے سب سے پہلی فضیلت اور سب سے پہلی چیز جو ہمیں حاصل ہوگی وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے قلب سے ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی یا نکل جائے گی موت کو یاد کرنے سے گناہوں کے خواہشات ختم ہو جائے گی موت کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا ہمیں استحزار پیدا ہوگا موت کو یاد کرنے سے ہمارے تکبر ہمارا غرور خاک میں مل جائے گا اور موت کو یاد کرنے سے حدیث مبارکہ کے اعتبار سے اس انسان کا دل غنی اور مالدار ہو جاتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ موت کو یاد کرو اگر تم نے موت کو خوب یاد کر لیا تو تمہارا دل تونگر ہو جائے گا قنات پسند ہو جائے گا اللہ نے اگر ایک روٹی ایک ٹکرے روٹی کا انتظام کر دیا ہے اسی پر تمہارا دل خوش رہے گا بلکل شادمہ رہے گا فرحہ رہے گا جشن منائے گا لیکن اگر تم نے اپنی موت کو بھولا دیا تو اللہ تعالیٰ کل کائنات تمہارے قدموں میں لاکر کے رد دیں گے پھر بھی تم بھکاری رہو گے مجبور رہو گے کنجوس رہو گے مکھی چوس رہو گے لالچی رہو گے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور جب دولتیں آ جائیں گی تمہارے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا تمہارے ہاتھ میں اور اب بچے اور اولاد آ جائیں گی تمہارے ہاتھ میں اور یہ زلیل دنیا کا ٹکڑہ تمہیں مل جائے گا تو تم شیطان اپنے آپ کو محسوس کرو گے اور تمہاری صفت کتے کی صفت سے مل جائے گی حدیث مبارکہ کے اندر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جن لوگوں کے اندر خدا کی شناخت نہ ہو موت موت کا دھیان نہ ہو ایسے لوگوں کے لئے یہ دنیا مردے کی طرح ہے الدنیا جیفتن جیفہ ایسے مردار کو کہتے ہیں جس کا اندر سے بدبو آتی ہو اور دنیا پر خدا کو چھوڑ کر کے رسول کو چھوڑ کر کے حرام و حلال کو چھوڑ کر کے دورنے والا آدمی کتے کی طرح ہے یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں دنیا کا کوئی عالم کوئی پیر کوئی قطب کوئی ولی نہیں کہہ رہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفتن یہ دنیا مردار کی طرح ہے بدبو دار مردار کی طرح ہے دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے مرے ہوئے جانور سے بدبو آتی ہے اور کتے اس کو کھانے کیلئے ٹوٹ پڑتے ہیں دورتے ہیں اس کی جانب اگر تم نے خدا کو چھوڑ کر کے رسول کو چھوڑ کر کے حرام و حلال کو چھوڑ کر کے اپنے موت کے دھیان کو اپنے دل سے نکال کر کے دنیا کی طرف بے تحاشہ ٹوٹ پڑے تو اب ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں گوھر کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا شمار کہاں ہوگا ہم کس کے زمرے میں ہمارا شمار ہوگا اور اس کے برعکس اس کے برعکس جس نے موت کو یاد کیا یہ مشاہدہ اور تجربہ کی بات ہے علماء کرام نے تجربہ کیا ہے نکہ ہے کہ جو آدمی موت کو کسر سے یاد کرتا ہے اس کی عقل بہت تیز ہوتی ہے اس سے گناہ کم ہوتے ہیں اس سے تکبر کا صدور نہیں ہوتا اس سے گھمنڈی کی باتیں نہیں ہوتی جو آدمی اپنے موت کو یاد کرتا ہے وہ اکڑ کر کے نہیں چلتا وہ گناہوں کے اندر ملوث نہیں ہوتا وہ لغویات کے اندر اور بیچے اور بیفائدہ چیزوں کے اندر اپنے وقت کو زائے نہیں کرتا ہے اس لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے بیدار ہو کر کے کہاں کرتے تھے جا الموت بما فیہی جا الموت بما فیہی تاکہ موت کی جانب ہمارا توجہ ہو جائے ہمارا خیال ہو جائے اور اگر ہم نے موت کو خوبیات کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے آپ گناہوں سے پاک تھے گناہ آپ سے کبھی سرزد نہیں ہو سکتا اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ ایک دن کا اندر سو مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے اپنے موت کو یاد کیا کرتے تھے سو مرتبہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آیا ستر مرتبہ لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج ہم اسی نبی کے امکی ہو کر کے پوری زندگی میں شاید کبھی دس منٹ بھی بیٹھ کر کے تنہائی میں اکیلے میں خلوت میں بیٹھ کر کے اپنی موت کو سوچتے ہو غور کیا ہو کبھی ہم نے اپنی موت پر حالانکہ آئے دن ہماری نظروں کے سامنے سے لوگ جاتے ہیں آج جمعہ کا دیر ہے آج کے دن سے موت کو کتنی مشابہتیں ذرا غور کر کے دیکھی ہے آج ہم نے نہایا ہے کپڑا پہنا ہے خشبو لگائی ہے اور مسجد آئے ہیں ایک دن وہ بھی آئے گا جب دن تو یہی ہوں گے لیکن نہانے کی طاقت نہیں ہوگی کپڑا پہننے کی طاقت نہیں ہوگی محتاج ہوں گی ہماری لاشیں ہمارا جسم محتاج ہوگا نہلائے گا دوسرا کپڑا پہنائے گا دوسرا اٹھا کر کے لے جائے گا دوسرا ساری چیزوں کو ہم نے بھولا دیا اگر موت کو یاد کریں گے تو دل کی قناتے ایسی ہوگی کہ اگر اللہ تعالی نے ایک وقت کی روٹی کا انتظام کر دیا تو اتنی بڑی دولت ہوگی اور دل کی دنیا اس قدر آباد ہوگی کہ اس دل کی دنیا کے نوکر کے جوتیوں کے اندر دنیا کے بڑے بڑے امیروں رئیسوں قبیروں اور بادشاہوں کی پوری سلطنت اس طرح پڑی ہوگی جس طریقے سے گلی کے اندر کیڑے کے اندر جس طریقے سے گلیوں کے نالیوں کے اندر کیڑے پرے رہتے ہیں یہ ساری دولت ہم نے اپنی موت کو یاد نہ کر کے لٹا دیا جو اللہ نے ہمیں دیا تھا جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا تھا اس لئے میرے بھائیوں میرے بزرگوں جہاں ہم دن کے اندر رات کے اندر اپنی ساری چیزوں کو کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی موت کو بھی ذرا یاد کر لیں قبرستان جانے کا معمول بنائیں جمرات کے دن اثر باد جانے کا نظام بنتا ہے بہت سارے لوگ جاتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جاتے ہیں اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا قبرستان جانے کے بے شمار فوائد ہیں اس میں سے ایک بڑی احصول سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی تمہارا دل نرم ہوگا آج ہمارے دل کا اندر اتنی سختی آگئی اتنا بڑا شیطان بٹ گیا بیٹ گیا دل کا اندر کہ آج بیٹے کے دل میں باپ کی محبت نہیں ہے بھائی کے دل میں بھائی کی محبت نہیں ہے بھائی کے دل میں بہن کی محبت نہیں ہے اگر بھائی کے دل میں بہن کی محبت ہوتی تو کیا بھائی اپنے بہن کے مال کو اس کے جائدات کو ہڑپ لیتا اتنے بے ضمیر اتنی بے غیرت ہو گئے ہیں کیوں اس لئے کہ موت کا خیال نہیں رہا قبرصدان جانے کے احتمام نہیں رہا ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا ہے اس لئے میرے بھائی و میرے بزرگوں گوھر کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس لئے قلیمہ آجیز رحمت اللہ علیہ نے کہا یہاں سے یہ خوشی کا موسم یہ بہار کا زمانہ تیرے واسطے حقیقت میرے واسطے فسانہ دنیا کی ساری خوشی جانے والی ہے سب کچھ اگر حاصل کر لیے یہیں رہ جائے گی لیکن سب چیز کا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اپنے موت کو یاد کیا گناہوں سے بچ گئے اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے موت کی تیاری کر لیے تو پھر زہ مقدر زہ نصیب دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی اس لئے قلیمہ آجیز نے کہا یہاں سے یہ خوشی کا موسم یہ بہار کا زمانہ تیرے واسطے حقیقت میرے واسطے فسانہ جو تری زبا سے نکلا وہی بن گیا فسانہ میرے دل کی دھڑکنوں سے رہب خبر زمانہ میں نگاہ باغوہ میں کوئی اور ہو گیا ہوں ابھی چار دن ہوئے ہیں کہ جلا ہے آشیانہ اے گم محبت ادھرا گلے لگا لوں اے گم محبت ادھرا گلے لگا لوں نہ کہیں تیرا گزر ہے نہ کہیں میرا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین